اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریوک محضت سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلید علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم اللہم مبارک علی محمد وعلى آل محمد کما برکتہ علی ابراحیم وعلى آل ابراحیم میرے پیارے بائیوں بینوں اور دوستوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جاری اور ساری ہے اور آج میں آپ کے ساتھ دس محرم الحرام کے دن کا ایک بہت ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کر گیا یہ وظیفہ کران پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ اور چار رکت نماز نوافل کا وظیفہ ہے کران پاک کی وہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے اس سورہ مبارکہ کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے پیارے سامائین دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی انسان کو کسی افیسر سے کسی چودری سے کوئی بات منمانی ہو تو وہ بندہ ان کے پاس جاتا ہے اور بار بار ان کی تعریفیں بیان کرتا ہے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے اور وہ بندہ ہوش ہو کر اس بندے کا کام کر دیتا ہے تو میرے پیارے بائیوں میری پیاری بینوں اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو انسان کو بن مانگے عطا کرتا ہے اور جب بندہ اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کرے گا اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرے گا اس کے سامنا اپنی جولی کو پھلائے گا اپنے ہاتھوں کو پھلائے گا تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کی حالی جولی کو نہیں لٹائے گا آپ کے حالی ہاتھوں کو نہیں لٹائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ صورت اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں دس پارے پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اگر بندہ تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں ایک پورا کران پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے معزز سامائین صورت اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کو پڑھنے سے آپ کو دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اور آپ کو آہرت میں بھی اس کا فائدہ ضرور ملے گا چینل پر نئے آنے والے تمام سامائین سے اگزارت ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا معزز سامائین جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ دس محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت کرنا ہے وقت کی کوئی قید نہیں جب آپ کو وقت ملے تب آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کر لینا ہے دس محرم الحرام جسے یوم اشورہ بھی کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ خضیلت ہے اور اس دن روزے کی بھی بہت زیادہ خضیلت ہے جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ کوشش کریں کہ آپ دس محرم الحرام کے دن روزہ بھی رکھیں اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ اس وظیفے اس عمل کو لازم کر لیں موزل سامائین آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی ضرورت کے لیے کر سکتے ہیں اولاد نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے بھی آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بچے اور بچیوں کے لیے مناسب رشتے کے لیے ولدین پرشان ہیں کوئی اچھا رشتہ کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا تو ان کے لیے بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں رزق کی تنگ دستی ہے تو رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں گھر میں پرشانییں ہیں مسیبتے ہیں تو آپ ان پرشانیوں ان مسیبتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ نے سب سے پہلے چار رکت نماز صلات الحجات ادا کر رہے ہیں یہ چار رکت نماز نوافل آپ نے دو دو کر کے ادا کر رہے ہیں آپ نے دو رکت نماز نفل کی نیت کرنی ہے اور صورت فاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طرح آپ نے دوسری رکت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے جب آپ دو رکت نماز نفل مکمل کر لیں تو پھر دوبارہ آپ نے دو رکت نماز نفل کی نیت کرتا ہے پہلی رکت میں بھی صورت فاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ صورت اخلاص اور دوسری رکت میں بھی آپ نے صورت فاتحہ کے بعد تین مرتبہ صورت اخلاص کو پڑھنا ہے اس طرح آپ نے چار رکت نماز نفل مکمل کر لینے ہیں جب آپ چار رکت نماز نفل مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اول آخر سات مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے جب آپ سات مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے کم از کم اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص کو پڑھنا ہے اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دو سو مرتبہ صورت اخلاص کو پڑھ لیں اگر آپ صورت اخلاص کو دو سو مرتبہ پڑھ لیتے تو آپ کو اس عمل اس وظیفے کا دس گناہ فائدہ ہوگا اگر آپ دو سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ نے اکتالیس مرتبہ صورت اخلاص کو لازمی پڑھنا ہے جب آپ صورت اخلاص کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے ایک تسبیح کے برابر یعنی کہ ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنا ہے اگر آپ کو استغفار کی دعا آتی ہے تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں آتی تو آپ مختصر اتنا پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیتے ہیں جب آپ ایک سو مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو پھر آپ نے اپنے آتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند کر لیں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں اپنی ضرورت اپنی طلب کے لیے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے ضرورت ہے اس کے لیے آپ دعا کریں اگر آپ نافرمان اولاد کی وجہ سے پرشان ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اگر بچوں کے مناسب رشتوں کی وجہ سے پرشان ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اگر رزق میں تنگ دستی افلاس مفلسی وغیرہ میں مبتلا ہیں تو آپ رزق میں تنگ دستی کے لیے افلاس کے لیے دعا کریں مختصر یہ کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے جو بھی ضرورت ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل اس وظیفے کو کرنا ہے اور آخر میں اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ کی وہ مشکل وہ پرشانی ضرور حال ہوگی آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجسمی تمام سامائین کو دس محرم الحرام کے دن اس عمل اس وظیفے کو کرنے کی تفقیق عطا فرمائے ہم سب کو پانچ گانہ نماز ادا کرنے کی تفقیق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی تفقیق عطا فرمائے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کی دئیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ موسیقی